بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواجہ شمائل صاحب دوت سائر صاحب میعاصف صاحب رانہ نصر اللہ خان صاحب خواہرانبر خواجہ صاحب سب سے پہلے تو میں سامین کے ذہن سے یہ بوجھ اتار دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی تقریر کرنے جا رہا ہوں اور پھر خواجہ شمائل صاحب جیسی اتویل تقریر کرنے جا رہا ہوں جون جون کی تقریر ہوتی جا رہی تھی میں تقریر سے محضوظ بھی ہو رہا تھا مستفید بھی ہو رہا تھا اور اپنے خیالات سے محروم بھی ہو رہا تھا اس لیے کہ میرے خیالات کو انہوں نے جس جامیت جس جرت جس بیباقی سے اور پوری پاکستان کی تاریخ کو کھنگال کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے میں صرف غالب کا شیر ہی ان کی خدمت پر پیش کروں گا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے میں پوری دیانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے میری تقریر سے محروم کیا ہے تو آپ کو بھی میری تقریر سے محفوظ کر دیا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے لیکن میری تقریر کو میاں عاصم صاحب علی گلانی صاحب نے کچھ تقریر کو اس انداز سے ختم کر دیا ہے کہ اتنا خطرناک سوال اٹھایا تھا صدیاز نے کہ فرد الریاست کا وفادار کیوں نہیں میں راستے میں آرہا تھا تو علی گلانی صاحب کے پوسٹر لگے تھے بگیڈیر وحید زمہ تارک صاحب بیٹھے ہیں ساری میں نے سر دیکھا رہی ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے علی گلانی نے اس مضو کو دو ڈالا ہے پورے مقبوضہ کشمیر میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے تو ہم پاکستان کو ڈس اون کرنے والوں کو ڈس اون کر سکتے ہیں پاکستان کو ڈس اون اور یہ جو بات اصد اجاز نے اٹھائی یہ ایک استیارہ ہے علامتی بات ہے اگر فرد کو مخلوق خدا یہ جو بار بار خواجہ شمائل صاحب سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی قسمت کے بھی مقدر کے بھی اور پاکستان کی اصل محلق عوام ہیں اگر عوام کی بات کی جائے تو آج بھی پاکستان سے عوام سے زیادہ اور کوئی وفادار نہیں اگر خواج کی بات کی جائے تو پھر گری ایڈیا شروع ہو جاتا ہے اس میں میں بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ کل ایک صابق اور کمانڈر کو اگر پکڑا جا سکتا ہے تو میں کسی شمار کتار میں بھی نہیں ہوں اس لیے میں بہت شم ہوتا تھا جاتا میں میں ایک پر پھر اس موضوع کو اصل صاحب نے جو چنا اس موک رجل تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنے محترم بھائی میرے چھوٹے بھائی خاجہ شمائل صاحب بہت ہی ہمارے لیے سیالکورٹ کے لیے قابل فقر ہیں کہ انہوں نے اس موضوع کو اتنی خوبصوردی سے اور اتنے جاندار انداز میں نوایا میں صرف آخر میں کیونکہ وہ اشار کہتے ہیں مجھے یاد نہیں نہتے میرا معاملہ ہے کہ میں اشار بھولتا نہیں ہوں ایک نسار ناسک ہے جنہوں نے کہا تھا دل دل پاکستان وہ سیالکورٹ سے ہیں انہیں کا ایک شیر ہے کہ مجھ کو ازادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی سہن میں پنجھنا رکھ دے اور اصد اجاز ہم تو قیدی ہیں آپ قیدیوں سے پوچھتے ہو کہ آپ جیل کے بفادار کیوں نہیں میں پھر بھی کہتا ہوں پاکستان زندہ بات وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين تمام اخباب کا شکریہ میں ایک یہ ساری گفتو کے اندر ہمارا تک داہرہ میں مہمان آئے ہیں تو اسی کوئی شیئر موقع ملنا چاہیے ایک بچمن کا مجھے واقعہ ذہن میں آ گیا ہم لوگ کزنز میرے خیالے سیون کلاس کے تھے اور اکثر جس طرح ہمارے معاشرہ میں آتا ہے ایک میرا کزن کہتا ہے مجھے کہ ہمارے مابب نے ہمارے لئے کیا دیا ہے ہمارے لئے کوئی زندگی کے لئے اسائشیں آسانیاں کوئی ان کا کنٹیبیشن نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیسے برحال میری زبان سے یہ نکلا کہ دیکھو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لئے کیا کیا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے آنے والے بچے کیا سوچیں گے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لئے کر گئے اس لئے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی احساسِ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے بقی جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے جس طرح خوشہ شمائل صاحب نے اپنی گفتور رکھی ہے کوئی چیز مبہم نہیں ہے اور لیمیٹیشن بھی ہیں ظاہرہ ہماری ہر اس معاملے کے اندر بقی دعا سے ہم احتتام کرتے ہیں ہاتھ رہائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں دعا کے بعد دعا اللہ تعالیٰ کے حضور جہ کرتے ہیں ہم سب یا اللہ ہم سب جو اپنی زبان سے کہتے ہیں اس پہ عمل کی تحفیق دے دے آمین ابھی سوال جواب کی نشیست ہوگی اور اس کے لئے جو بھی دوست بات کرنا چاہیں اگر زیادہ بہتر ہوگی لکھے بہی دیں ادھر ویس کھڑے ہوگی بھی بات کرنے تو کر سکتے ہیں بات مائک ادھر مجود ہے مائک لے کے کوئی دوست بات کرنا چاہیں گے آپ کے باس آرہا ہے مائک لیکن سوال پیس کریں سپیچ نہیں ہوگی بلدار بلا لے کیا جنرم مائک پیسے آواز آجے کیا بات کرنے کریں بلا لے کیا ویسی totaمیح تمہیں محکم سپس بات آنے کیا ہے اب آپ سپس کو کیسا ہے ہمارا اللہ سپس کو دارnderیا ہے ہمارا سفر جیسے ستاکے ہیں کہ ہمارا سپس جئیسے باستر سامن کے بعد حالتے ہیں سنواز سے باس رہے ہیں محکم سپس بات خواہد کو ہی ستم ریفی نیلیل کے لئے جو کسر کی کاری پر مال کی ہے سنسل لدھے اجنم کی کاریماری تو جب کسر کی پورا کیا ہے ہماری ترسلیم کا ترسلیم ہے آپ کی تقریب سے مجھے ادلاع ہوئی ہے ادلاع سے ہمارے کو مدرسلے ساروں نے جانتی ہے ہزاروں نے مقابلہ نہیں دبائی ساروں سے یاد سے اسٹرپ کیے ہزاروں سے کب تیبا ہونا ادلاع سے وہ خداری ناہید بائی انہیں کی بیرخائیوں کی وجہ سے انہیں کی غلط فیصلوں کی وجہ سے انہیں کی مفاد پرستیوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک اس نحج میں پہنچ چکا ہے کہ آج بریاست سے فرد کی وفاداری مشکورت سمجھ جانتی ہے میں یہ سام سے سوال کرتا ہوں کہ یہ فرد ہی ریاست سے وفادار کیوں ہو ادارے کیوں نہیں وفادار ہوتے انہوں نے وفاداری کیوں نے ہمارے ملک کو اس میں غلط فیصلے کر کر دے مارش اللہ کی صورت میں کسی صورت میں بھی عدلیہ کو دیکھ لیں کسی کو بھی دیکھ لیں آج کی تاریخ بھی دیکھیں کہ آدارہ ہی ریاست سے وفادار کیوں نہیں فردہ ہی ریاست سے وفادار کیوں نہیں لڑا بات یہ ہے کہ میں نے آغاز میں یہ ارز کیا تھا کہ فرد کی تین جہتیں بیان کی تھی میں نے ایک تو فرد ہے انفرادی طور پر ٹھیک ہے ایک فرد وہ جو فراد کا مجموعہ ہے مختلف آداروں کی شکل میں یا جو صاحب حصیت ہیں صاحب اقتدار ہیں مقدرہ کہہ لیں کچھ کہہ لیں آپ اس کو اور اس میں غیر سرکاری لوگ بھی شامل ہیں جیسے مختلف انجمنے ہیں آدار جو انسٹیٹوشنز ہیں انجیوز ہیں جو بڑی پارفول ہیں جو ڈیٹیٹ کرتی ہیں اور انسلنس کرتی ہیں ڈیسین میکنگ کو اور کلیبریٹ کرتی ہیں اور تیسے ہیں آمد الناس تو میرا تو سارا مقدمہ یہی ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں سے اغماز نہیں کر سکتے اگر میں مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ اگر سب دنیا قتل کر رہی ہے تو میں بھی جا کے قتل جواز لاشنے کر سکتا مجھے دیان در رہنا تو لہٰذا فرد کے پاس یہ تو گنجائش موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے جرائم یا اپنی وفاداری اگر اس کے مشکوک ہے اس کا جواز وہ دوسرے کی اس کے اندر تلاش کرے ہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ میری ذمہ داری فرد کی میری ذات کی حد تک ہے اور اگر میں کسی ایسے مقام پہ ہوں جہاں میری ذمہ داری میں بہت سارے لوگ شامل ہیں تو میری پھر ذمہ داری بھی بڑی ہے اور میرا جرم بھی بڑا ہے اور میری سزا بھی بڑی ہے تو یہی تو میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ کا حوالہ کیوں دی ہے کہ قوم میں کیوں تباہ ہوتی یہ غلط لوگوں کو ایک بڑی اچھی کتاب ہے KK عزیز کی The Murder of History وہ پڑھنی چاہیے ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھتے ہیں اور کیا حقیقت کیا ہے آپ اندازہ کریے کہ ہمارے ایک سیکشن اگرن لہور ہائی کورٹ نے ڈیکلیئر کر دیا ہے انکانسٹیوشنل ون ٹوئنٹی فور اے ہمارے بڑے بڑے یہاں بہر بہتے موقع سے بہتر جانتے ہیں ران صاحب وہ سیڈیشن ہی ہے نا بغاوت اب یہ تازیراتے ہند پھر تازیراتے پاکستان یہ پرانا زمانہ یاد آرہ شاید اٹھارہ سو ساٹھ کی ہے اٹھارہ اٹھارہ سو سیڈی کے اور ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اٹھارہ سو سیڈیز میں کیا ہوا تھا تو یہ تازیرات جو تھی یا تمام جو قوانین یہ اس لیے انیکٹ کی گئے تھے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی شخص کی وفاداری کو انشور کرنے کے لیے عام آدمی کو ذرا سی کوئی بات ناپسانداء ختلاف رائے ہوا اس کو مسلوب کر دیا تو دیکھئے بات یہ ہے کہ چودہ اگست کو ہمیں ملک حوالے کیا گیا تھا ہمیں کاغذوں میں گورنمنٹ اف انڈیا ایکٹ یہ بڑے کم دفت پڑھتے ہیں گورنمنٹ اف انڈیا ایکٹ کے تحت آج بھی جو سرکاری تاریخ ہے وہ پندرہ اگست ہے پاکستان کی اور چھ سات سال تک پندرہ اگست تک ہماری یہ جو سٹیمپس ہیں وہ بھی چھپتی رہی ہیں تو چونکہ مونٹ بیٹر نے میں دونوں جگہاں ٹرانسفر کرنا تھا اکدار تو یہ تیہ ہوا کہ چودہ کو یہاں آجا ہے دنسا کائز ازم کی ایک سوچ تھی کہ پندرہ اگست کو جیپنیز نے سرنڈر کیا تھا تو ان کی بڑی اچھی سوچ تھی میں یہ کہہوں کہ میں تب ہی کہہوں کہ پچپند تکریرے ہیں وہ پڑھنی چاہیے مہدنس صاحب کا حصہ ہونا چاہیے تو آپ نے کہا کہ ہم اپنا یومی ازادی کسی قوم کے پندر پر نہیں کرنا چاہتے یہ دیکھیں ایک سوچ ہے تو تو میں وہ ڈھونٹ رہا ہوں کہ ایک شیر مجھے بڑا اچھا لگا تھا لکھا تھا آپ کے اسی موضوع پہ وہ میں خیال میں یہ ہمارے مجھے یہ درست کر دیں گے دو سانے مل گیا جب اب اس پہ آپ جواب آپ کو مل جائے گا اس سے فقیح شہر بولا بادشاہ سے یہ فرد جرم ہے فقیح شہر بولا بادشاہ سے بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا اسے مسلوب ہی کرنا پڑے گا کہ اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے ہم نے اختلاف رائے کو بغاوت اور یہ جو سیکشن تھے ون ٹونٹی فور ایک قسم کے یہ ایک نہیں ہے یہ میں ساری زندگی جیلوں میں جاتا رہا ہوں جیلوں میں جا کے ٹرائل کراتا رہا ہوں اور آپ یقین کریے کہ ایٹین نائنٹی فور تھا ہے مجھے آپ پرانے چونگے جادے ہیں ہمارے بڑے ملزد بیٹھے گئیں گلتی نہ ہو جائے پریزن رول جو ہے وہ ایٹین نائنٹی فور کے ہیں تو اس میں جیل کا دورہ کرنا ضروری تھا میں کرتا تھا ہر جگہ تین زلوں میں اڈیالا بھی جاتا تھا ہریپور کی جیل بھی جاتا تھا آپ یقین کریں ہم سو سو بندہ ایک دن میں رہا کرتے تھے ایک ایک دن میں ان کا جرم پتہ کیا تھا اب میں آپ کو بتاتا تھا ہریپور میں میں نے پھر تمام میجسٹریٹ سیون کو سیون ڈیز عدالتیں لگائیں جیل کے اندر اور نو مہینے کے بعد جس عدالت کا چار سو کیس تھا وہ ستائیس پہ آ گیا اٹھائیس پہ آ گیا جیلی کیس ایک کتاب بہت نائنٹی نائنٹی فائی میں چھپی امریکہ میں کہ نالو جی میرا انٹرسٹ ہے کہ رچ گیٹس رچر پور گیٹس پریزن it's a universal میں نے بریٹن کی بھی جیل دیکھی ہیں سنگہ پور بھی گیا ہوں جیل کے اندر فرانس کی بھی دیکھی ہیں شوک امریک دن دن ہے آپ کو گریم پہ لیں گے امیر نہیں ملتا آپ کو صاحب حیثیت نہیں ملتا پاکستان کی جیلوں میں آپ جائیں جہاں دس کی جگہ ہمیں سو بندہ ہے اور ایک مجھے ابھی یاد ہے بچہ تو میں نے اس سے پوچھا تمہارا کیا جیل میں اس کو نو مہینے ہو گئے تھے ایک پچپنھ ایک سو نو ہوتا ہے ایک پولس ماری پکڑتی ہے ایک ساتھ ایک مینجہ ہوتا ہے ایک پچپنھ ایک سو نو ہے ہمارا گردی بچہ چودہ پندرہ سال کا میں نے کہا میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا کیا ہوئے تمہیں کہتا ہے مجھے پکڑ دیا اسے رونا شروع کر دیا رو رو اس کا حلقان ہو گیا یہ ہے ازادی ہم میں کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہاں آزاد ہیں یہ تو دو پرشل لوگوں کا یہ ہے جو سسطہ ہے اسی کمروں میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں ہم سچی بات ہے ہم سب دھوکہ دے رہے ہیں آپ میں آپ ابھی اچھا میں وہ بچے کی بات بتاؤں بچہ کہتا ہے میری ماں بیمار تھی مہراد دو بجے دوائی لینے کے لیے بازار میں گیا مجھے پولیس نے بارہ کردیمت پکڑ لیا اور کہا مچل کا لاؤ زمانت لاؤ میں تو جانتا ہی نہیں کسی کو وہ نو مہینے سے ساڑا دا اندر یہ یہاں میرے بقاب دوست بیٹھے ہیں میں آپ پہ کہتا ہوں ساتھیوں کو دسٹرک میچیسٹریٹس کو میں کہا ہم نے اپنا فرض پورا آئین کے تحت آزادی جو ہے یہ ہر شہری کا حق ہے کدگا نہیں لگائی جا سکتی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جرب ہے میں نے ایک 1356 کا لوگ دیکھا بریٹش پارلیمنٹ کا لندن کے سینٹ ہال میں دی جنورسٹی کے وہ ارکائبز میں ملتا ہے وہ گھنٹے کے لیے ایشو کرتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں وہ سمانے میں وٹ ساپ تھا دیں تو میں کافی شاپ بکرا اس میں تب لکھا ہوا تھا مفہوم یہ تھا کہ the freedom the liberty of no citizen shall be deprived except under the authorization of a magistrate میں یہ 1355 آپ سوچیے درہ یہاں دو دو سال سے لوگ سرنے اندر ان کے پر فردہ جرم ہی آئیت نہیں ہوتی تو وہ بچے کو آخر ہم نے وہ ریلیز کیا پولیس کو سمجھایا بہل انہوں نے آگے اختیاط کی لیکن میرے پاس magistریٹس کا وفد آ گیا نو منہ بعد آ کے کہنے کے یہ بڑی ضروری بات کرنی میں کیا آپ بتائیں جی کہتے ہیں یہ جو آپ نے جیلوں میں عدالتیں شروع کی ہوئی ہیں کیونکہ روز آتا تھا آج جلسہ ہو گیا جلوس ہو گیا پولیس نہیں ہے بندہ نہیں آیا گواہ نہیں آیا تاریخ پڑ گی آگے تین تین سال چار چار سال سے تاریخ پڑی ہوئی ہیں یہ بڑے کم ہمارے کسی ڈی سی کو پتا نہیں تھا میں نے بڑے وقلا سے بوچھا ان کو بھی پتا نہیں تھا یہ ریمانڈ آرڈر ہے اس کی ایک کاپی انڈر ہائی کورڈ رولز آرڈرز ایک کاپی ڈیسٹک میجیسٹریٹ اور ایک کاپی سہین جج کو جانا ہوتی ہے یہ سی ایر پیس پی نہیں ہے کاپی نہیں ہے حضر ہوگا یہ آپ مجھے بتائی کہیں بھیجتا ہے کاپی کسی کو میں نے پوری زندگی تین دن سو پر امان نہیں دیا پوری زندگی اس لیے کہ ضرور نہیں ہوتی تھی اچھا وہ جناب کہنے لگے کہ سر یہ آپ عدالتوں کا حکم جاری جو کیا اپنے جیل میں سماعت کا یہ بند کر دیں میں کہ کیوں کیا مسئلہ کو پرابلم ہے کہتے ہیں نہیں سر ہمارا چار سو کیس تھا میرے پاس آپ پینتیس رہ گئے ہیں چھتر رہ گئے ہیں تو اگلے محل ہماری عدالتیں بند ہو جائیں گے میں کہ یہ تو ہم شیلیبریٹ کریں گے بڑی خوشی کی بات ہے جب تھانا اور عدالت بند ہوگی تو امان ہو جائے گا ملک اندر تو میں نے کہا پریشان نہ ہو آپ کی پوسٹنیں ختم نہیں ہوں گی اس جگہ سے ختم ہوگی باقی کہیں آپ کی پوسٹنگ ہو جائے گی بہر حال میں آپ کو اسے عرض کر رہا ہوں اسی طرح یہ عڈیالا جیل میں یہی حالت تھی خریم لوگ بچہرے کسی کو جتنے جیل میں لوگ ہوتے تھے تین بڑا ایک چار ہوتا تھا وہ حدود ضرور تجربہ کیجئے میں یہ تجربے کرتا رہتا ہوں آپ یہ نوٹ نکال کے جس پر قائدزم کی تصویر ہے کبھی غریبوں کی بستی میں جا کے پوچھیں یہ کس شخص کی تصویر ہے آپ رو پڑھیں گے لوگوں کو نہیں پتا یہ کون شخص ہے کون وفاتار ہم سب مجرم ہیں مان باپ بھی مجرم ہیں اسحاضر بھی مجرم ہیں علماء بھی مجرم ہیں حکمران بھی مجرم ہیں سیول سروس والے کی اسکریت والے کی سیاستہ سب مجھ سے مجرم ہیں ہم اپنی ان خواب گھاں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں تو دوستوں سے کہتا ہوں میں کہا وہ وقت دور نہیں ہے آپ یاد رکھیں وہ وقت دور نہیں ہے جس دن لوگوں کا حجوم کسی یہ پوچھ لوکالٹی سے مو کر لیا اس نے تو بس سوری جی کو سوری جی بیٹھے شیل رکھیں محفی چاہتا ہوں میں یہ دی مجھ MBA جی تجھے تجھے یہ کیوں گا مجھے یعنے میرٹ نہ توڑوں یہ پہلے آیا میں اس کا اٹینڈ کرلوں کیونکہ میرٹ کا قتل یہی نہ نہ ہو جائے سوال یہ ہے جی عام فرد ایسا کیا کرے کہ فرد صاحب اقتدار وفادار ہو جائے اب مشکل سوال ہے لیکن جس نے بھی سوال کیا پہلے میں ان کا بیدار کو کرلوں میرا آپ کو سلام پہلے پہلے آپ کو سلام مجھے دیکھئے یہ جو سوال کرنا ہے میں سمجھتا ہوں یہی آپ کا بہت بڑا جہال میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے اس سوال میں میرے خیال میں ہر چیت پوشیب ہے اور میں اپنی دانس میں یہی عرض کروں گا جو پہلے میں نے گزارش کی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ماشاءاللہ میرا یقین ہے اور تجربہ یہ ہے آپ یقین کریے کہ عام آدمی کی بھی جو دانش ہے نا وہ کم نہیں ہے یہی تو افسوس ہے کہ ہم نے دانش کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے کہ اگر کسی عوضے پہ ہے تو وہ زیادہ دانش مند بلکل نہیں ہے آپ یقین کریے کہ ہمارے انپرڈ لوگوں میں جیسے فوک وزڈم کہتے ہیں نا یہ مشابرت ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوتی تھی جنگِ اہد خندق کا مقام ہے اور اس زمانے کا قبائل کا طریقہ کار یہی تھا کہ کروسنگ ڈا سوڈ آپ باہر میدان میں جا کے جنگ لڑتے تھے حضرت سلمان فارسی فارس جیسے معلوم وہاں سے ہے آپ نے مشورہ دیا کہ ہم چونکہ کسرت میں نہیں ہیں کسرت بہت بڑا بشکر آ رہا ہے مسائل ہیں تو جو موڈرن وارفیر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ہم ایسا احتمام کریں جیسے ان کی طاقت کلا کما ہو جائے تو خندق کا انہوں نے مشورہ دیا اور آپ نے اس کو تسلیم کر لیا ہرام تو کہ خاک کے پاک کے برابر نہیں ہیں کیا دانش اللہ کی نبی وہی نازل ہو رہی ہے اور مشابرت فرما رہے ہیں تو ہم میں کون سے سرحاب کے پر لگے ہیں کہ ہم لوگوں سے مشابرت نہ کریں یہ بات بلکہ غلط ہے کہ صرف پڑے لکھے لوگ ہیں دانش ان کا جمین ہے تو ایک تو یہ بات ہے پہلے میں واضح کر دوسرا یہ ہے کہ مشکل پیش آری مجھے جواب دینے میں لیکن میں صرف یہ ارز کروں گا مجھے شہاب کا یاد آ رہا ہے شہاب کا ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ نے بڑا عزاز دیا رتبہ دیا صاحب کتاب بھی ہیں بڑا کچھ ہے تو کوئی کمی کوئی کسک کوئی ایسی چیز ان نے کہا ہاں ایک خلش ہے اور وہ مجھے چین نہیں لینے دیتی ان نے کہا جی وہ کیا ہے ان نے کہا میں ایک شخص کی اصلاح نہیں کر سکا ان نے کہا وہ شخص کون ہے اتنا خوش قسمت ان نے کہا میں خود ہوں میرے خیال میں ہم سب میں اپنے اندر اصلاح کی بہت گنجائش ہے یہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ میں میں جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے تو میرے خیال میں جو فرد ہے وہ اپنا ہم نے چلنا ہے اس وعی حسنہ کے اوپر اپنی اصلاح کر لیں اپنی راسبازی پہ آ جائیں حلال روزی پہ آ جائیں راسبازی پہ آ جائیں اور کوشش کریں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے میں آپ یقین یہ باتیں فتنی مناسب ہے شیئر کرنا میں پچیس تی سال سے یقین کری میں صرف ایک چھوٹی دعا ماتا ہوں مجھے اتنی شرم آتی ہے حالانکہ اللہ دینے والا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یا اللہ تیرا اتنا حسان ہے ایک یہ جو بات کرتے ہوئے پلک جھبک رہے ہیں یہ سینکنوں دفعہ جھبکی ہے اس سے ایک نعمت کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے اس نعمت کا ہم بدلہ اگلے سو دفعہ بھی جنم لیں تو اللہ کی اس سے ایک نعمت کا بدلہ نہیں اتار سکتے تو انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ خواہ نام درم سفنے ایک شخص دو شخص جس حد تک ممکن ہے کسی کو تعلیم دے دے کوئی رائے خدا میں خرچ کر دے کوئی بہتری عوامی مفاد کی کر دے تو میرے خال میں اتنا کافی ہے اور باقی اللہ تعالیٰ اصلاح کرے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں سب کا اصلاح کریں سواری 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 گمہ صاحب گمہ صاحب کیا وجہ ہے ہماری طرف سے یہ یا ہمارے جاستہ سمیار میں چیکہ ہو جاتا ہے ہمارے بچے جب ہمارے پاپا آج جلے اچھا اس پہ دو چیزیں ہیں ایسا نہیں ہے میں کوئی ارس کروں کہ تمام جگہوں پہ بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں میں بتاؤں گا ہر میٹ میں 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 نے بہت اچھے لوگوں کو دیکھا آپ یقین کریں اگلے دن میرے کزن بتا رہے تھے اب میں بتاؤں ایک آپ دیکھیں ایک پلیس کانسٹیبل کیا ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے ٹیفک کا بارڈن جو ہے وہ مجھے کہنے لگے کہ میں پکڑا گیا پنڈی میں تو کہتے ہیں وہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کہا کے دید لعا کے کچھ کریں تو وہ شخص باریش تھا تو کہتے ہیں میں نے ہزار پیار نکالا تو اس کو دیا تو کہتے ہیں میں رشوت نہیں لیتا تو کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ شاید یہ کم ہے میں نے ایک ہزار اور نکال کے مکیا دو ہزار لے لے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں میں نے احد کیا اور رشوت نہیں لینے میں چلان کروں گا یہ اتنے متاثر ہوئے میں مجھے نہیں معلوم وہ کون شخص ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے اس کو سلیوٹ کروں ایسے لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اس طرح کہ لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں اچھے لوگ ہیں ہاں کوئی نظام ایسا ہے کہ پتہ نہیں یہ حکمت ہم میری کم اس کم اتنی سطات نہیں ہے سمجھ نہیں لیکن اس میں کوئی حکمت ہوگی یہ معمول ہے یہ دیکھئے نبی صلی اللہ سے بہتر کوئی شہری تیار نہیں ہو سکتے اصحاب کی جو ٹیم تھی بہتر نہیں ہو سکتے لیکن بیرل یہ نازک موضوع ہے لیکن اس کا تو ہمارے سب کوئی جوڑ نہیں تو انسان کے اندر ایک جو اعتدار ہے یا اختیار ہے ایک میں انگریزی کا قوات یاد آرہ مجھے کہتے ہیں the strongest of the passions is to reign in and rule your own fellow human beings انسان کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اپنے جیسے لوگوں حکمرانی کی ہے اور میں اپنے ارز کروں کہ یہ صرف اہل مقدر ہے وہ نہیں ہے ہم سب کے اندر موجود ہے آپ گھروں میں جو میڈز ہیں جو ملازم ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتے ہے کیا کرتے ہم اکثریت کیا کرتے بہت زیادہ ظلم تشدد نائنصافی اور بے حرمتی جو آپ سوچئے کہ لوگوں مجھے یاد ہے لوگ کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے جب کرسی دیتے میں کہتا تھا بیٹھے تشویر رکھیں کہتے نہیں نہیں کھڑے ہو کرسی پہ بیٹھنا بھی یہ میڈیا میں آتے 1886 آکے ڈی سی سمجھتے ہیں کہ یہ کالے رنگ کے اندر یہ ابھی بھی فرنگی بیٹھا ہوئے اور ہمارے ربیہ فرنگیوں والے ہوتے ہیں عموما اور یہ صاحب اختیار تک نہیں محدود ہم میں ہر شخص کے اندر ایک فیران ہے ہر شخص کے اندر ایک یزید ہے ہر ایک کا مطلب یہ نہیں آپ میرے جیسے بے شمار گناہ گر لوگ ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر میں آتی ہے وہ ہمیں سب کو اصلاح کے ضرور ترمکتا ہوا سب کو اپنا اور جب تبلیغی جمعات بلوں کی ایک بات مجھ اچھی لگتی ہے ہر جگہ اچھی چیز مل جاتی ہے جیسے اندر جیسے بھی ہیں اپنے وہ ڈگر پہ لگے ہوئے لوگ اصلاح کرنے کے لیے اپنا خرچہ اپنا ازاد را اٹھاتے ہر ایک اوپر اطراز کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اپنی کوشش کریں اور آخری وہ مجھے آیت نہیں ہے لیکن نبی اسلام ایک محلے پہ بہت محلوس اور اس کے آگے نتائج کے آپ اس لئے ہم بہت گناہ لوگ ہم بھی کوشش کریں اسی عصوا بے چلتے ہوئے کہ اپنا فرض ادا کریں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے ندوسرے کی اصلاح کے لیے بزی ہیں بہت بزی ہم دو ادارے بہت بزی ہیں ہم بہت بزی ہیں کہ میں اصلاح کرنی ہم رانہ صاحب اصلاح ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسرے اصلاح کے لئے پریشان ہیں رات کو نیم نہیں آتی اور اس کے لئے جہاد کرنے کو تیار ہیں اور اس پہ بڑا مجرم میں جواب لمبے دیر اور میں محصر کروں گا جا چھے محصر جے آت بٹا مچھ جی بلکل برخال میں آپ نے سمندر کوزے میں بند کی ہے بلکل بجا بات ہے اور وہ رائٹ پرسن رائٹ پلیس وہ میری سواب دید نہیں ہونی چاہیے وہ قانون قائدے کے مطابق ہونا چاہیے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے لوگوں کے اونگلی اٹھانے جو جو بھی نظام ہم مان لیتے ہیں صلح حدیبیہ اسے بڑی مثال نہیں بظاہر دنیا کی نگاہ میں لگتا جیسے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی لیکن فتح موبین کی بشارت تھی اس کے اندر لیکن آپ نے جب اس کو سائن کر دی تو آپ کو معلوم ہے اچھی طرح مجھے رشیف لائے تھے آپ نے ان کو واپس لٹا دیا تھا بہت سارے اصحاب نے اتراز کیا اور کہا جی کہ نبی صلی اللہ فرمایا نہیں معایدہ کہ یہ اتنا احترام حرمت اور ہم کون ہوتے ہیں سوال اٹھانے والے لہذا یہ ہے کہ آپ سے کہہ رہے ہیں یہ بہت سوال 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 ٹھیک بات جیت پیچھے جو تشریف میں مجھے جیتنے ہم نہیں جانتے بہتر جیت جاتے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں ہم خود گر جاتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ بچوں حالہ صلوب کرنا چاہئے لوگوں کے ساتھ محبت سے اور یہ پیغام اسوہ حسنہ سے ہمیں ملتا ہے مجھے بتائیے میں بڑی اس پر ریسرچ کی ہے مجھے کوئی یہاں بتا دے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو دے کے اسلام قبول کیا بڑا رہنڈا مجھے نہیں مل صرف محبت اخلاق عدل انصاف قربانی ایک واقعہ میں ضرور سنا دوں اور آپ جلد دیں یہ آج آپ نے دیکھا اگلے دن ایک قتل ہوا ہے کسی باپ کو بیٹے نے قتل کرتے ایک صحابی تھے تو ظاہرہ اس سمانے میں بہت تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی مکی دور میں آپ سب کو معلوم ہیں اتنا ان پر ظلم ہوا ان کے والد نے بہت ظلم کیا کہ وہ یہ واقعہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کافی پرانے پڑا ہوئے تو کوئی جمع مفہوم ہمیں مفہوم لینا ہے سمجھنا ہے تو وہ جو ہیں جو بیٹا تھا وہ تنگ آ کے پریشان ہو کہ اس نے ہجت کر کے کہیں اور چلے گے وہاں جا کے اپنا پھر کاروبار جو بھی تھا بنایا بنویا اب یہ واقعہ سوچنے والا کنگے اور ہم کہاں کھڑے ہیں تو ان کے والد کو کہیں اطلاع مل گئی کہ وہ بڑا وہاں سیٹ ہو گیا یا چھو گیا وہ اس کے پاس چلے گئے اونٹ لے کے وہاں پہنچے تو افتدائی بات چیت کے بعد وہ اٹھے والد محترم یہ دیکھیں یہ کافر والد کا کیا مقام ہے تو انہوں نے سارے گھر کی جو چیزیں تھیں وہ اٹھانا شروع کر دیں وہ کر کے اس کے بعد اٹھے گانٹیں بنا کے اونٹ پہ لاتیں اور چلے گئے تو جو صحابی تھا وہ بڑے پریشان ہوئے ظاہر ہے وہ اب اسم کے بڑے زیادتی ظلم وہاں پہلے بھی ظلم تھا اب میں وہاں گیا تو پھر گو ہی اب میں پھر دوبارہ وہ پائی پائی شکار ہو گیا ہوں آپ دیکھئے آپ نے فرمایا کہ جب آپ کے والد وہ چیزیں اکٹھی کر رہے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا آپ نے فرمایا جب وہ ان کو گانٹوں میں باندھ رہے تو آپ کیا کر رہے تھے کہتے ہیں میں دیکھی رہا تھا کفے افسوس پال رہا تھا اور یا بھو پھر وہ کہا جب آپ لادی اوپر مٹھے تو پھر میں بس حسرت پڑے نگاہ کہتے ہیں تمہیں چاہیے تھا تم جب دیکھا تمہارے والد لینا چاہتے ہیں تو آپ خود اتارتے ہیں ان کو آپ خود ان کو بھانتے ہیں اور خود ان کو رخصت کرتے بڑے شرمندہ ہوئے واپس چلے کے پھر انہوں نے اپنا سسلا جوڑا اور والد کو پھر اطلاع ملی وہ پھر پہنچ کے جب پہنچ کے تو انہوں نے اٹھ کے پھر وہ ابھی اطلاع کرنا چاہے انہوں نے کہا کہ لیکے والد صاحب آپ تشبیل رکھیں انہوں نے سارا سمان اٹھایا کٹھا کیا گانٹوں میں بندھا اور داد کے کہے میں آپ کو رخصت کرتا ہوں آپ دیکھئے یہ ہے وہ پاور اف لب پیکریفائز انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ سمان تو چھوڑو یہ بتاؤ یہ اسی دفعہ میں آیا تھا تو اس وقت تو آپ نے ایسی کوئی فرما پرداری کا اظہار نہیں کیا وفاداری جو تو آج کیا ہوئے تمہیں انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا میں نے کہا نہیں مجھے اب اس سمان کے ضرورت نہیں مجھے لے چلو اسی شخصیت کے پاس اس طرح اسلام پھیلا ہوئے ہم ادھر تلوار کے زور پر اسلام پھیلا رہے ہیں تلوار کے زور پر پر جزید پھیلا رہے تھا آج زید کا تو کوئی نام لیوہ نہیں تو اس لیے جو جید ہے نا جیسے اللہ میں ایک بات فرمایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جید جو ہے نا بہت بہت ہار میں ہی جید ہوتی ہے اور بہت بہت شکریہ ایک کلان جی آن بیٹے سوال کرنا جا رہے ہو آج خبر صاحب جی بیٹا چلیں کر لیں پلیز بیٹے آ رہی ہے آواز بولے بیٹا بیٹے آگے آجنے بیٹے آگے آجنے بیٹے آپ بیٹھ جائیں بتائیے موسیقی 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 اس میں کوئی دور رائے نہیں ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں یہ انگریز نے اپنے راج کے لیے بنائے تھے تمام ادارے کوئی دور رائے میں نہیں ہیں لیکن ساتھ میں ایک اور بازیہ کر دوں کہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک کوئی چار ادوار ہیں بیروکرسی کے ایک وہ ہے جو انگریز کے دور میں ریکروٹ ہوئے تھے اور اس کا ذکر آپ کو اگر کتاب تو ایک فریڈم ایٹ میڈ نائٹ میں ضرور آپ پڑھئے گا پاکستان میں وہ بھی ایک دفعہ بین ہو گئی تھی اچھی کتابیں ساری یہاں ایک دفعہ بین ہو جاتی ہیں تو مارٹن لنگز کی محمد بھی بین ہو گئی تھی اب خیال اٹھ گئی ہوئی ہے تو اس میں وہ ذکر کرتی ہیں کہ کس طرح انگریز جب گرمیوں میں جاتے تھے تو وہاں ذکر کرتی تھی وہ کہ ڈی سی کا کیبل کیٹ کیسے چلتا ہے اور کیسے وہ سپیشل ٹرین کے سلون ہوتے ہیں بیٹا وہ ڈیٹ ٹائنز آر اوور اس کے بعد دوسرا جو دور ہے وہ ہے سیونٹی تھری آن ورڈز بھٹو کے ساتھ بھٹو صاحب نے ریفارمز کی اور کافی حد تک جو تھا اس ادارے کی طاقت یا مرکزیت کو توڑا اس کے بعد پھر ایک تیسا دور ہے جو بڑا اہم ہے وہ زیا کا تھا زیا نے آ کے اس کو پھر دوبارہ ایک سٹرنگتن کی ہر جو ڈیٹیٹر کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ انہی اداروں پر انہیں حصار کرتی ہے انہی کو پر چلتی ہے چوتھا دور ہے مشرف کا جب نکوی نے آ کے پھر یہ ڈیولیشن پلان لیا یہ ڈیپٹی کمیشتر وہ ڈی سی نہیں ہے جو انگریز کے دور کا ڈی سی ہے پہلے دور میں یہ ارز کر دوں دوسرا یہ میں ارز کروں کہ جو اوورال جو ٹریننگ ہے میں یہ میں آئیم ناٹ ان ڈیفنس آف ڈیم میں بتاتا ہوں کہ آخامیاں کمیاں بھی ہیں لیکن آپ جو لوگ ہیں نا مجورٹی وہ آرہی ہے میڈل گلاس سے اور میڈل گلاس سے لوگوں کو شعور ہوتا ہے ضرور ہاں یہاں جو سوال بڑا چھا کیا تھا ہمارے دوست نے کہ وہ سسٹم میں آکے پھر ہوسٹیج کیوں ہو جاتے ہیں کوئی ٹریننگ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ان کو کی جاتی ہاں سسٹم آپ کیا ہے یہ بات درست ہے آپ کی کہ بہت مرکزیت ہے اس کے پیچھے بھی جو میرے ایجنڈا میں ہے جو ہمارے ہانا دو پس منظر ہے اس کا یہ ہے سنسٹیو سبجیکٹ لیکن میں ذکر کر دیتا ہوں ہماری جو تمام خوشہ چینیاں وہ ہوتی ہے اس وقت حسنا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور اور وہ پیغمبر تھے اللہ کے نبی تھے آخری نبی تھے وہ چیف ایکزیکٹیب بھی تھے پرائیم نسٹر بھی تھے وہ ریاست کے سربراہ صدر بھی تھے وہ سپاہ سلار بھی تھے کمانڈر آف فورسز بھی تھے وہ چیف جسس بھی تھے وہ لا گیور بھی تھے سب کچھ تھے اور وہ ان کے مقام کا تقاضی تھا آگے پھر خلافت راشتہ کا دور ہے وہ کافی مختلف ہے اس سے پھر ہم ملوکیت میں چلے جاتے ہیں ہمارے تب سے لے کے اب تک ملوکیت کے دور سے لے کے اب تک ایک لفظ ہے مرکزیت یہ ڈی سی کہاں سے جنم لے رہا ہے یہ جو آپ نے کہا دو سو کمیٹیوں کو ہیٹ کر رہا ہے یہ بات درست ہے میں یہ اڈیشن چیف سیکٹری کے دور پہ ہنڈر تھرٹی سیون کمیٹی تو ہیٹ کرتا تھا بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کمیٹیوں کے نام بھی یاد نہیں رہتے آپ ہمیں جانا چاہیے مقصد جواب یہ ہے کہ یہ ہے بادشاہت شہنشاہیت ملوکیت کا ایک چھوٹا منییچر تو وہ مرکزیت زلے لیول پہ ڈیوین لیول پہ اس کا حل ہے لوکل باڈیز مقامی حکومتیں لوگوں کو جیسے یوکے میں فارٹی سکس کاؤنٹیز ہیں وہاں پہ کاؤنٹی کا ہیڈ جو ہے چیف کانسٹیبل چیف کانسٹیبل بولتے ہیں وہ اور ایک بڑا مشہور کیس آئیٹین ایٹی سکس کا یوکے کا جہاں پہ اختلاف ہوا مرکزیت کو توڑنا ہوگا ہمیں لوکل باڈیز پہ لوگوں کی وزڈم پہ وہی جو بات ہو رہی تھی جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ بہتر اپنا نظر چلا سکتے ہیں باہر کے شخص کی ان کو ضرورت نہیں ہے وہ اپنے معاملات کو بہتر سنبھال سکتے ہیں تو اسی وجہ سے جب یہ ریاستیں پھیلتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شہر عباد کرنے سے بھی منع فرمایا اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے ایک سٹیج ہوتی جب مینیجیبل نہیں رہتے دوسرا سوال کا جواب آپ کا جو ہے وہ یوت کا بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی یوت ہر دور میں سکرات نے کیوں زہر کا پیالا پیا تھا اس کے اوپر پیالا تو الزام یہ تھا کہ وہ جو گارڈ ہیں ان کو انکاری ہے دوسرا الزام یہی تھا کہ وہ یوت کے اندر ایک حرکت پیدا کر رہے ہیں سوال پوچھنا جو ہے یہ جرم ہے سوال پوچھتے زہر کا پیالا اس پر پیا ہوئے ہیں گیلیلے کو جس کو ہم گلیلو کہتے ہیں اکثر وہ 15-16 میں جس شخص نے سوال کیا پوری تاریخ میں اس کو یا تو دیوار میں چنوا دیا گیا یا اس کی زبان بندی کر دی گئی یا اس کو اٹھوا دیا گیا یا اس کو مار دیا گیا یا اس کا سر کلم کر دیا گیا امام حسین کا کیا قصور تھا کیا جرم تھا سوال تھا کہ بیعت نہیں کر سکتے اور خدشہ تو بہتر لوگوں سے تھوڑی تھا خدشہ یہ تھا کہ یہی اگر جو بات ہے یہ پھیل جاتی ہے تو جو نام نہاد ریاست ہے سلطنت ہے ملوکیت ہے میں تو اسے کہتا ہوں غاسب غاسب کا لفظ سپریم کورڈ نے آسمہ جلانے کیس میں لفظ یوزرپر کا یوز کیا ہوا ہے تو یہ جو یوزرپر ہوتے ہیں جو سلطنت کو یا رگمال بناتے ہیں وہ پھر آگے یوزرپر سب سے بڑا ان کے لیے خطرہ یوزرپر ہوتا ہے بڑا تو یوزرپر کو ملنا چاہیے ہماری نسل نے شاید میں تو اپنی گلتی مانتا ہوں میں بھی قصور بار ہوں گا اس میں یقینا ہم سے غلطیاں کتائیاں ہوئی ہوں گی ہم اتنا اچھا کوئی ورثہ چھوڑ کے نہیں جا رہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں قائدازم نے بھی پوری مومنٹ جو ہے وہ یوز نے چلائی تھی تحریک پاکستان میں یوز مسلم لیگ جو تھی وہ نوجوانوں کا حرابل دستہ تھی وہ تو آپ بھی بیٹا آگے بڑھے آپ ہماری امید ہیں اور یوار دی آرکیٹیکٹس آف ڈس نیشن میں جاتا ہوں لنمز جاتا ہوں باقی جگہوں پہ جاتا ہوں بچوں سے یہی میں کہتا ہوں کہ جو زندگی اینا اس کا نام امید سے ہے ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں آپ کا جواب بھی مکمل کر پاؤں گا کی نہیں مجھے اپنی سانس کا علم نہیں ہے میں یہاں کھڑا ہوں ایک امید کے اوپر آپ بھی امید پہ یہاں آئے ہو تو آپ ہماری امید ہو نوجوان جو امید ہیں اور آپ انشاءاللہ مجھے ہی یقین ہے کہ آپ ہم سے بہتر پر فارم کریں گے انشاءاللہ دیکھیں میں اس میں ارث کرتا ہوں دیکھیں یہ جو گئے ہیں یہ گئے ہیں کوئی آٹھ لاکے کلی اور دیٹا بے مجود ہے ایک آج کل ویب سائٹ پہ چال رہے ہیں 1.6 ملین وہ رونگ دیکھیں دو چیزیں ہیں آپ ہمیں سمجھنے کے یہ اتنی بڑی میں پہلی زفہ لفظ سننا تھا برین درین بلٹوں کے زمانے میں پاکستان ٹائمز ہوتا تھا اور ایک ڈان چھپتا تھا کراچی سے اگلے دن یہاں آتا تھا تو ہم بھی اگلے دن پڑھتے تھے یہاں تو فرس ٹائم ایک آرٹیکل چھپا برین درین بلٹوں کے زمانے میں سب سے پہلے لوگوں نے جانا شروع کیا بہت زیادہ لیکن اس کا اس وقت کچھ اور پس منظر تھا تیکھئے اس کے دو پہلو ہیں مصبت بھی ہے منفی بھی ہے مصبت یہ ہے کہ آپ کو فارنر میٹرسنز آئیں گی آپ کی سوفٹ امیج باہر بنیں گا یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں نقصان کیا ہے یورپ اور ویسٹ میں جو برث ریٹ ہے وہ زیرو سے نیچے گر گئے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ دیکھیں جائیں باہر بڑے بلیں گے آپ کو بچے نہیں ملتے ہم جب نائنٹیز میں جاتے تھے تو پوش چیئر بڑی ملتی تھی پیش مار پوش چیئر نائنٹیز سکس میں پوائنٹ نائن ملین جو لڑکیاں تھیں یوکے میں وہ آپ کو بچے نہیں ملیں گے ہمارے لوگوں کے بچے ہیں ان کے بچے ہے ہی نہیں ہیں اچھا وہ کیا کر رہے ہیں ان کو لگ رہے ہیں کہ اگلے پندرہ بیس تی سالوں کے بعد ڈیتھ ریٹ بھڑھ رہا ہے لانگیوٹی بھڑھ گئی ہے امریکہ میں اٹی ٹو پلس چلی گئی ہے جو ایکسپیکٹنسی ہے جیپان میں بھی اٹی ٹو ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب ان کا یہ گرے گا نیچے اور مسلمان چونکہ ایک کام میں تو کم از کم ہم نے بڑھ ہوتی کہ ہم ایک کروڑ ایک عرب ساتھ اسی کروڑ ہیں لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ تین سو تیرہ طاقتور تھے یا ایک عرب اسی کروڑ طاقتور ہیں تو وہ پھر اب یہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے غریب ملکوں سے ہم بچے کو پیدا کرتے ہیں پروش کرتے ہیں پڑھاتے لکھاتے ہیں تیار کرتے ہیں وہ بنا بنایا بندہ آفی شلف لے لیتے ہیں ڈاکٹر بھی انجینئر بھی سائنٹس بھی اور لوئر بھی اور بزنسمن بھی جا کے انویسمنٹ وہاں کرتے ہیں this is their business model economy capitalism they are very wise people they have planned for like 50 years ہمارے یہاں خلا پیدا ہو گئے ہمارے یہاں جتنے اہم ستون ہیں ملکے جو کابل نوجوان ہیں وہ باہر چلے جا رہے ہیں تو یہ بڑی خوفناک یہ صورتحال ہے اس کا تدارک ہمیں کرنا چاہیے چلے جمعا اکلان کرنا چاہتا ہوں آئندہ انشاءاللہ آج جو سے بریڑ بھی دو زمان جو پہلے بھی یہاں کی دفعہ لیکچر دے چکے ہیں لاہور سے تشریف رائے آج کے پروگرم کے لئے آئندہ انشاءاللہ ریبیلوبل کے موقع پر ان سے اندراز کریں گے ان کے بکس کا تعرفی نشیز پر رکھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ری نیوینٹنگ مسلم مائنڈ کے حوالے سے ہماری ریکویسٹ ہوگی میاں صاحب سے تو یہ آئندہ آپ کو شیڈیول دے دیں گے باقی بھی نماز عصر ادا کریں گے تمام اخباب کا بہت شکریہ اس کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ نشیزتوں کو شکریہ آپ کا